الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ اللہ 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 اعلاق منزلتا المؤمنین بکرین خطاب ورفع درجة العالمین بمعانی کتاب وخسل مستمبتین منہم بمزید الاسابت وسباب والسلام ولا نبی واسحابی والسلام ولا ابي حنیفة و احباب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَبْوَابَ الرَّحِيمَ صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ سَلَاةُ وَالسَّلَاةُ طالبِ دعا رحمانی برادران محفلِ ملادِ مصطفیٰ مولانا اجازہ مد مدنی اطاری صاحب اور میاں محمد یوسف صاحب میاں محمد مشیر صاحب محمد رشاد صاحب محمد حنیف صاحب سینہ بھائیان اے محفل کرائیے اللہ تعالیٰ انہ سارے انہوں برکت عطا فرمائے اور انہاں جزائے خیر نرد عواز عزیزوں اور ساتھیوں اللہ فرما دے نے کہ گناہ گار اگر گناہ ما نال اپنے نفس نو بھر لوے اور خدا نفس گناہ وناڑ آلودہ ہو جائے تو میرے محبوب نبی دی بارگاہ وجہ حاضر ہو جائے اور پھر میرا نبی انہ آواز دے دعائے بخشش کرے تو اللہ اس دے گناہ مٹا دے بے گا ایک وہ طریقہ ہے جہاں اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا تو گناہ تے اللہ نہ کرے مگر طریقہ بخشش و نجاتے ہیں کہ در مصطفیٰ تے آوے کہ یہ اللہ تیرے بھوئے تے ہمیں اللہ دا کوئی دروازہ نہیں دروازہ گھر دا ہوندہ ہے گھر کوئے ہوندہ ہے جیدے ویچ کوئی روے جیدے ویچ رندے ہونوا دا جسم ہوندہ ہے جیدہ جسم ہوندہ ہے وہ محدود ہوندہ ہے اللہ نہ جسم رکھ دیت نہ محدود وہ جسم تو بھی پاک ہے ہاتھ تو بھی پاک ہے تعالیٰ عن الجنس والجہاد اگر کوئی چاہے کہ میں پاک ہونا چاہنا تو خالق کائنات فرمانے جاؤ کا او مصطفیٰ دردے آ جائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمک ہے اللہ دا اور کوئی گھر نہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی نا سنو بَخُدَا خُدَا خُدَا جَتُرَ نَا مَحْتُ عحمد المدینِ شریف اسے سنننی ہے جو ارد روزہ المو کر کے دعا مانگنے وہ تھے لوگ علماؤں دینے انہ دیں علماؤں دینے وہ تھے وہ بَخَدَا خُدِر نَا مُکْهَا مَكْئَا کر دینے تندن وی کابِ علمو کر کے دعا مانگو ادھے مو نہ کرو کعبِ علموں کرو حاجی کعبہ حاجی بیت اللہ عدی نہ کرو عدی شیرہ کوندہ اللہ حدد بھرمان بخدا خدا کا یہی ہے در اے کملِ حسنِ مصطفیٰ دے ترپار تو ہڑھ کے کعبِ وال کر دےو بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سلامتا کی خدا رسالہ احمد حدر سلامتا کی بھائی بچوں گلہ نہ کرو بھائی تو اڈی میر بانی جنہیں بچوں جانا ہے انہوں نے باہر کٹو دینا رہنا ہے انہوں نے بہت غلط سیزنی دیگی نال سنی لیے ابا ٹھیک ہے بیٹھے رہن دو بس لڑنا نہیں انہوں نے نہ کوچھو پر بھائی میٹھو چھو پر رکھو یار وہ اگلیاں تقریرام ہو گئی انہوں نے نمی گھٹی چل دی بھائی حاج پاجی ان کھلاروں نہ جان دے وقت اڈی میر بانی اگر آگ بڑی ہو گئی وہ تو ٹھانڈ دا موسم میں گل سمجھاڑ دیو بندیاں نو تسی کی کر دیو کھرے تسی اپنیاں ماما کھلکی میں رہی دیو کھرولے جو ہے تو جو ہے بھائی صاحب دوبارہ مسئلہ ذہن ہوئی تھی نکڑ جاندہ ہے مرد سے بھائی اتھے جائیے تو انہوں نے حاجی حاجہ شرک اتھے مو نہ کرو اٹھے کر آج فاد کے بندیاں نہیں کرو فاد کے بندیاں بمہندنیاں جو رہا لینجل ہو جانا کی دو زیال مو کی تاو آجی کرو حاجی شرک اتھے مو کرو تبا جو ہے جی عزیزان من اللہ فرما دے قرآن پڑھو موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں چیک بندہ سی وہ دا نام سی کارون 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 کوڑ انہ مال سی کہ اللہ قرآن اچھ فرما دے ان کی او دیا جیڑیا خزان میں آئے جنا وچونا دا مال ہا اے قرآن او دے خزانیاں دیاں چابیاں واسطے او سوج رکھی ہے کارون دے اوڑ اتنے خزانے آئے کہ خزانیاں دیاں چابیاں خزانے نہیں خزانیاں اس تاڑے مارے آئے کنہ تاڑے آئے چابیاں چاہنا سی اس بندے رکھے آئے فوج پوری موسیٰ بے شک آپ قرآن پڑھ لے او ترات دا حافظ سی عالم دین سی حسن وارا سی پھر اللہ انہوں کسیر مال دے دیتے جدو مال آ جائے نا مارا اے بندے دے دماغ انہوں خرابی پیدا کرنا اللہ نے فرمایا ہے نہ خوزکات دے ہو سکھے میں سوچ کے دستان کوش دینا تو بات ہو سکھے بھئی نہیں دے سکتا اللہ فرمایا ہے کو جیڑا اے دے خزانیا نو اے زیور بنے دا ہے نا تھرلے کنکر دیگ دے وہ دین دا ہے وہ گنے آتی وہ بھی دھیر بنے آتی او سکھے بھئی میں نہیں دے سکتا آپ فرما دے ان کے پھر تیرے 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 اللہ دا آزاب آئے گا ہے جدو آپ نے یہ فرمایا انہیں ایک عورت تیار کی تھی اور اس عورت نے کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زنادہ الزام لا اس عورت نے جب دو الزام لایا تو پھر اللہ نے نبی صاحب انہاں فرمایا جیڑے اندھے ناڑنے وہ اندھے ناڑ ہو جاؤ جیڑے میرے ناڑنے وہ اندھے ہو جاؤ تو دو بندے اندھے ناڑ ہو گئے باقی ساری قوم حضرت موسیٰ ناڑ تو آپ نے دعا منگی یا اللہ انہاں اپنے اندر لے زمین نے وہ کم ہویا اندھے دن سال ہے جدو زمین اندھے زین لگی تھی جیڑی او دو آئے انہاں خیاب انہوں ایس کیا گلد ہے بید مال تے کمزہ کرنا ہے پترے رہا ہے نا درد موسیٰ جیو پترے رہا ہے بید مال تے کمزہ کرنا ہے اللہ دی غیرت نے گوارہ نہ کیتا اللہ فرمایا دا مال بھی ناڑے جانے گا گالا گالا میں نکڑ گئی بی کارون کافر دے خزانے آ دیا چابیا فوج چیندی آئی حضور فرما دے او تی تو مفاتیہ خزائن الارض جتنے رابط خزانے نے انہاں چابیاں اللہ میں ان دی تھی آنیا جتنے رابط خزانے نے انہاں دیا چابیاں حضور نے کول دے اے میں نہیں کہہ رہے اب اے میرا تخیلے یا ساتھی یقیدت یا سی آنیا نہیں حضور کو بڑا کوئی نہیں حضور خود فرما دے خسائے سے خمسہ باری عدیس ہے اُعْتِی تو مفاتیہ خزائن الارض اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دیں اللہ تعالیٰ ترماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالی کے کل کہلاتے ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرَ ساری کسرت پاتے یہ ہیں حضور فرما دن وَاللَّا ہو موتی وَإِنَّمَا أَنَكَاسِمٌ اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں ایک سی وَاللَّا ہو موتی آنا قاسم اللہ دیتا ہے میں باٹھتا ہوں حضور فرما دن وَاللَّا ہو موتی وَإِنَّمَا أَنَكَاسِمٌ جدو آنا تو پہلے اِنَّمَا آیا نا تو اِدھا مطلب ترجمہ ہے کہ میں ہی باٹھتا ہوں میں ہی باٹھتا ہوں دا مطلب ہے یہ نہیں کوئی عربی بوا ہے میں ہی باٹھتا ہوں اور میں ہی باٹھ سکتا ہوں میرا علاوہ کوئی نہیں باٹھتا رب کے خضا میں سمجھو ہے عزیز آنے من جنہ نور دو اللہ حضرتی سمجھ رہی ہوں دی آخر کھٹی شاب مطا محولِ نیرہ اللہ حضرت ہے ہی نا دست اب کو ترجمہ بھی کرنا ہے خدا فرمایا زمانے سارے تیرے نے کسے مگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے اسے مگتے نو نہ موڑی خزانے سارے سارے تیرے بھائی صاحب خموشی اختیار کرو پلیز تو سے بھی بیٹھ جاؤ سوفی جی آپ بھی بیٹھ جاؤ میرے بچوں اللہ اپنے برکت ادا فرمائے تو اٹھے جللہ را دی ہوئے فقیر دیگل سوں کیا ہے باب حضور دین دینے تو جاننے آئے کیا بات ہے حضور دین دینے تو پھر جاننے آئے علامہ سرفراد صاحب بڑے سونے عقید دیارے بندے نے ہمیں گل اگاں ٹور نہیں ہے درہ آؤ ہمیں لمب گال نہ کریے لگے آؤ سارے ہمیں پندرہ بھی میں ٹور لگنے ہیں کہتے گل کوٹے کول پٹھا دیں آنگے بس لمب زیادہ دیر نہیں لے احمد جائی ڈائی پھٹ کی ہوں دینے کہ ساری رات پین کی پھانا ہوں دا ہے ڈائی پھٹ کر دیں آنگے سمجھ لوگ حضور بیٹھے سن بخاری وے جدیز نہیں حضور تشریف فرما سن بخاری وے جدیز تو ایک بندہ آیا اور حضور دی بیعت کی فضائل مدینہ دے باگ وے جدیز پڑھنا بیعت کی مرید ہو یاد اردہ فبا یہو علی الاسلام بیعت کی تی مرید ہو یاد ٹھڑ گیا فجاء من الغد محمومن اگلے دن صویرے آیا تھے ان بخار چڑھے آسے فقال اکلنی بیعتی یا رسول اللہ میری بیعت روڑے حضور دی بیعتوں کی گیا دوجہ دن کو جان دیا ان بخار چڑھ گیا یا مرید ہو یاد اتاب چڑھ گیا مرید ہو یاد اتاب خیر ان دیئے ان تاب چڑھ گیا اگلے دن آیا تو اسے کیا میری بیعت روڑوں سن نہیں سی دی آئی کیونکہ ایسی بیعت اس واسطے بات بندے ہوں گے انہا بساٹھا مال بات جائے کٹیاں دین بکھریاں لے لے زیادہ دین مطلب ساٹھی کنک زیادہ ہوئے ایدہ مطلب بیعت روڑا اسے کیا میری تروڑوں میں نہیں سمجھے چاہیے بیعت تروڑ دیو حضور مسکراف ہے نہ تروڑی اللہ کے کپی سے پیر نواک کے با میری بیعت تروڑ تو جا کرنا لوڑ کریا گاری بے کے نیتکار چڑھا پہ تروڑ کی سمجھا کی کوئی تروڑی پہ یہ اندر وچھتی ہے ڈا 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 کوئی نہیں مسئلہ اطلاق ضرور لے کے دیئے تروڑ دیئے اسے کیا تروڑ ہوتے سانیاں کیا نہیں تروڑ دیئے صحابہ جب کچھ ہے بس سونے ہاں یہ دیچ راز کیے بہت تروڑ دینا ہو میرے نبی فرما دے نے صحابہ لوئے دی بٹھی ہو لیئے او دے وچھ لوئا پائیے او ان گلا کے او دے میل کٹ دیئے میرے نبی فرما دے نے المدینہ تقل کیری تنفیخ بسہا و تسنو تیبہا یہ لفظ میرے نہیں میرے نبی دے لفظ نہیں سنا میرے یہاں پر لفظ اس اندازنا سنو بے پندرہ سو سال پیڑا نور دے مو نکلے آئے لفظ کی دے سونے جنے لبا نبی دیاں چنے گا میرے حضور بھرما دے المدینہ تقل کیری تنفیخ خوابہ سہا جب پنجابی اس ترجمہ پنڈی بھٹیاں دی دبانے جھ گنا دے جھ کرانگا میرا نبی فرما دے او صحابہ میرا مدینہ مدینہ دے پین کردائے مدینہ کی کرتا ہے پین کرتا ہے پین پین دا پتا ہے نا اکنک دا پین نہیں کری دا وہ دا مطلب وہ دا بچو روڑ مٹی گنیاں آ رہے ہیں کردائے تنفیخ خوابہ سہا چتنے بندے میں چگل دیاں تے اے بندے نے مدینہ بندے تے اے بکڑ کے تس نو تیبہ انہوں پاک کر دے دائے مدینہ بندے تے اے بکڑ کے انہیں پین کرتا ہے تا جی میں بٹھیے چپائیے تا مڑو گرم تے کرتا ہے نا مدینہ بھی گرم کرتا ہے اکس راجیان تاپ چڑھ جا بیکھیا ہونے تنسی سنے ہونے بہا جی آن دن تاپ چڑھ جا ہے وہ تاپ چڑھ جا ہے کیونکہ گرم کر کے بچو میل پیا کٹ دا ہوں گال دے بچ بائی جی اے بائی صاحب تشریف رکھو جناب تشریف رکھو پیشاں بندے تقریر سننا نائے جی یہ تے تو اڈی تے میری گال دے وہ نا شدیانہ تا کسور کوئی نجدے تقریر آستے ادھی رات تھی بیٹھے سوچھ ہے میرے پیارے دوستو میرے حدیدو تقریر سنو تقریر سننا نائے یہ تقریر بھی چلانگ گئی ہے ہمیں کہ ٹوڑا بیڑا بھی تیزایا گیا یہ تقریر تبان کے لئے ہونے 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 کابو کر کے سننی ہونے 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 کابو کر کے سننی ہونے ہونے سجا کھبا نہیں مارنا مدینے آؤ جڑے گناہگار ہو مدینے داخل ہو یہاں کہ صرف مدینے دی ہوا لگ دی ہے تو حدیث جو مفہوم مخض ہوئے ہیں کہ جن صرف مدینے دی ہوا لگ دی رہے ہیں اندھے چپلی دی یا نکڑ دی یا نکڑ دی یا نا نکڑ دی مدینے دے مختلف محلے نے اجیاد علاوالی یہ کہیں ملے نے اجیاد علاوالی میں پیدا ہوئے ہیں ایک علاقہ ہے مدینے شریف دا ملنا ہے اُتھے سب تو اچھی خجور پوری ورڈ جڑی ہے وہ علاوالی میں پیدا ہوئے ہیں نار مدینے شریف دے بستی ہے چھوٹی جی پہ مدینے دا ہی ملنا ہے رسول اللہ دے بیٹے عبراہیم ابن رسول اللہ دی مثالوں سے ملے وے چھوٹی ہے جنرد علبقی دو اگلے پاسے باجی توجہ ہے اے بھائی صاحب خدا دا نا ہے گلہ نہ کر میں کل جن دی ہے مطلب اور کوئی مسئلہ نہیں سی کل جن دی توجہ ہے بھائی صاحب تو مدینے شریف دی ہوا بندہ آوالی جبھرے مدینے دی اگلیاں بھرے اے بھائی ہوا لگ دی رہے تو بندہ ستھرا ہوتا ہے نہیں تو انہیں اسے گال دی سمجھ رڑی ہے کہ نہیں رڑی ان دی رڑی تی اگلی دی تاں رڑنی جیڑی اس تو اگلے پاس سے میں گال دھرنی ہے نا وہ سمجھتا ہونے یہ آویتے بر مدینے تصویر نہ پڑے نفل نہ پڑے قرآن دی تلاوت نہ کرے صرف اہمے بندہ گڑیاں اے تردہ پھردہ لگا تے حضور فرماندے نے کہ جن ہوا لگ دی رہے تنفی خوابہ سہا تنفی خوابہ سہا خواستہ دور کر دی وَتَسْنَا وَتَسْنَا وَتَيِّبَهَا تِسُتْرِيَا کر دی مندن تیب تے پاک کر دی مدینے دی ہوا نا گال سمجھے مول پا چھڑی ہوئے تھے ایک کو گال لے گا لمبی چھوڑی تغریر دی لوڑ دی اور مول لندہ کیے سمجھے انہیں سمجھ لینا ہے ان دی قیمت ہے بھائی جان مدینے دی حوال کے بندہ پاک درد ہے جنہ چودہ سو سال دو مدینے آرے تھے روزے بچ ستا ہے ابو پکر کتنا پاک ہو گیا ہوئے گا نارے تحقیری نارے خیدر خیزان مدینہ خیزان مدینہ سفاہ کا حف سفر ابو پاکر جانے من مسئلہ سمجھئے مسئلہ سمجھئے جدو ٹائم پورا ہو جائے میں انداز دیا جیدو میرا ہو گیا میں ہے تو انداز دیا نہ 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 بھائی صاحب ہڈڈہ لمبا نہ کرو ہڈڈہ لمبا نہ کرو دوبارہ بھی تیاؤنا ہے نا میٹھوں پر دوبارہ بھی تیاؤنا ہے نا سارا ایک کو باری نہیں کرنا ہوں دا کجران دینا ہوں دا عزیز آنے من اللہ حضرت بھرمانے اور میرے عالی حضرت بھی کیا پھارا ہے عالی حضرت نہیں ٹیسٹر با جی سنو میرے عالی حضرت بھرمانے مجرم بھلائے آئے ہیں مجرم بھلائے آئے ہیں شادی کسے دی ہووے نا مونڈے دی کسے مونڈے دی شادی ہووے تے ان کوئی بندہ جائے وہ دے ولی میں تھے وہ کو روک کرنا بھا جی کی طرف پہ جان دے ہوتے آخیل ہے بھائی آپ پہ نہیں آئے کارڈ گیا ہے آپ پہ نہیں آئے سانو کارڈ گیا ہے گناہ گارانو مدینے تناروں کو آپ پہ نہیں آئے مجرم بھلائے آئے ہیں مجرم بھلائے مجرم بھلائے آئے ہیں مجرم بھلائے مجرم بھلائے آئے ہیں جاہو گوار پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے تل کی ہے پھر رد ہو کب یہ عادت کب یہ عادت قریب وہ سائے در سے انہیں لوگ اے درما خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں اور شرم اس یاں سے نہیں سامنے آیا جا تھا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں مجھ نے بلا توجہ ہے کہ نا پائی جانا پہ نہیں آئے صدیہ کی عیتیں آئیں آپ پہ نہیں آئے بیٹھئیے بیٹھئیے میرے بچوں بیٹھئیے آپ پہ نہیں آئے بلائے گئے ہیں یہ دوچھ رازے تاں شیر بھی پڑے آئے تاں گل بھی اب کے رکھنے ہیں آپ پہ آیاں دی گل ہو رون دیئے بلائے گل ہو رون دیئے بائی صاحب دنیا دے ہار کبرستان چھ دفنون وارا آپ پہ دفنون دائے اب بکر یار دے روگے وچھ آپ پہ دفن نہیں ہویا یار دا صدیہ ہویا لائے یار دا صدیہ یار دا صدیہ یار دا صدیہ یار دا صدیہ یارد سباں کا ہم سے بار ابو بکر ابو بکر اب او بکر یاری روگوں کری بندیاں دیاں گلاں دی کھیڑی گا میں جی ابو بکر نو نہیں مندہ دے فلاناں دے میں نہیں مندہ دے بندیاں دے مننن تے نامنن ناڑ فرق کی پونگا ہے تو ان پتہ دنیاں ہوتے اللہ نامنن ناڑ بندے انہاں بندیاں ناڑ تھوڑے رہے جڑے اللہ ناڑ نہیں مندے بلیورز اور نان بلیورز دی جو ایس وقت ریش ہوئے اللہ تے یقین رکھا ناڑ بندے مسلمان تھوڑے نے تکافر ایس ویڑے بھی زیادہ نہیں تو کیا آئے دے ناڑ اللہ دی شاہن اچھ کو فرق پہ آئے تو آنے جی کیوں لگ دے کہ یہ صدی کے اکبر نو سارے نامن ننتیو دی صداقہ دے جو خرق آ جا سارے آنے منوانا پا جی شرط ہی نہیں لیکن کوئی جیزا آئے سیاں این جینا ناڑ بندیاں سمجھ جاؤنی چاہی دی یہ بگال دل جرمز کی میں ایک گلت وٹنال کرنا میں بندہ چھوٹا ہوں وٹہ نہیں لیکن میں تقریر نہ کری کے ساتھی چو سنکے کیتی تو نہ ہی میں کتابہ ہی چو کری بیٹھ کے کیتی کتابہ میں جیڑے مسئلے لکھے آئے وہ میں لکھے آئے انہیں پڑھے آئے انہیں بھی پڑھ داران ہا لیکن انہیں کتابہ کی جیڑے مسئلے پڑھے آئے انہیں بھی چو تقریر آپ اخت کرنا یہ علم منطق انہیں دو چیزیں رڑا کے تریجی کرنے تو انہیں دیوان سکھانا کسی طرح سمجھا ہے وہ میں کی کرنا تو جی تو غلط ہو یا کٹ چھڑے آجے جیتے صحیح ہو یا اتھر مان لے آجے سر رمز دی بات ہے کافر بنائن لگے کعبہ مکہ دے کافر کعبہ شریف بنائن لگے پیسے کٹھے کرو آج میں تو ساں ماشاءاللہ بڑی سونی مسجد بنائی ہے جس لئے میں پیڑی باری آیا تولیگی دورتے وہ ساں بڑی دیبی میں یاد کی میں دی آئی ماشاءاللہ انہوں نے تیسی بڑی ترقی کر گئے اور اللہ تو آنو بھائی برکتہ آتا کرے گل سمجھے بھائی تے انہاں کیا مال کٹھا کرو مال کٹھا کیتا تے حلال دے پیسے تھوڑے بنے پیسے حلال دے تھوڑے بنے تو انہاں کیا بھائی یہ جی کرو بھائی عددہ کعبہ ران دےو تے عددہ بنا لگے جیڑا چھوٹی دیوار ہے نا حتیم دی یہ بھی پیڑا کعبے دا عصہ سی انہاں او عصہ چھڑ دیتا کہ پیسے حلال دے تھوڑے نے عددہ کعبہ چاہ بڑھایا جب یہ دی بڑھنے عددہ کعبہ انہاں چھڑ دیتا اجدو عددہ چھڑ دیتا تے عددہ بنا لیا گل موکی بس گل ختم ہوگی یہ کتاب بانچ لی کیا ہے میں انہیں دے چکی نچوڑ کڑی ہے او میں دسنے لوگا لا آئے مکہ دے ہاں کافرانے نا شعور ہے حالانکہ وہ مشرق نہیں لیکن انہیں نا شعور ہے با راب دے گارتے پلید پیسے نہیں لیڑا ایک گل ترکڑی دے کپا سید دے دار لوگا دار لیدے انہیں دے دوجی درنے آت مڑ کے چوچا آمان دے با بھار کے دے پاسے بڑھے حضور بڑھے ہیں لگ کے مسجد نبوی شریف مدینہ آئی توجہ ہے سرکار فرمایا بھی ہے زمین لینے جیتے مسجد بڑھانی ہے تے گل کرو ایک ہی نہ دی انہیں کہیں جی دو یتیم بچے نہیں انہیں دیں سرکار فرمایا انہیں ناکھو پیسے مل کرو انہیں کہیں جیسی پیسے کونی لینے مسجد باستے آپ نے فرمایا نہیں یہ مطلعو انہیں جیڑے سرپرس سن بچے ہیں دے انہیں پیسے لائے حضور دی مسجد جیڑی مدینہ چھ بڑھئے ان دے باستے بس سونے دے دا سکے چھا دیو تے زمین للو صحابہ سارے ہی بیٹھے ہیں حضور دی نگاہ انتخاب ابو بکر نے چہرے دیتے فرمایا ابو بکر سارے پیسے تو دے ابو بکر سارے پیسے چھ دیتے یہ گلت رکڑی دے دوجہ پاس سے رکھ لو کہ مسجد نبیوی شریف دے سارے پیسے کہیں دیتے پائی جان مسلہ سمجھو ری یاد کرو جے مکہ دیا کافرانو اتنا شعور ہے کہ پلید پیسے اللہ دے گھارتے نہیں لگ دے ابو بکر گڑو پس جتی سارے کی مدیوہ کے آمنا دے لال دسیا ہے ابو بکردہ سارا پیسہ پا کے تا مسجد لگائے پاکی سمجھا گئے تھوڑا دیا اکیہ ہو مونہور گال دریئے کوئی مور نتیجہ کرنا ہے میرے پاک نبی دے غلامو اللہ بھرما دے خبیسات لیلخبیسین والخبیسون لیلخبیسات وطیبات لطیبینا وطیبون لطیبا اللہ بھرما دے لیں مرد پاک ہوئے تھے بی بی پاک ڈی دی مرد پاک ہوئے تھے بی بی پاک ڈی دی رب دی ساری کائنات چپاک میرا نبی ہے رب دی ساری کائنات چپاک میرا نبی ہے میرے حضور دی بی بی امہ خدیجہ فوت ہو گئیاں اللہ نے جبریل نمو فرمایا جنتی جوے کپڑا لے جا جی دیوتے تصویر بنی ہوئی ہے جبریل آگر کردنے سونے آ اللہ نے آپ واسطے اے بی بی پسند فرمائیے حضور فرما دے جدو میں کپڑا کھو لے آ تصویر کو دے بی چھے آئیشہ صدیقہ دی بڑی ہوئی ہے عمر پاک پچھ دینے یا رسول اللہ پسند دے اللہ فرمائیے نکاہ کن نے پڑھایا ہے نمترباری اٹھائیے عمر پاک نوزور فرما دے ابو بکر پسند بھی اللہ فرمائیے نکاہ بھی اللہ پڑھایا ہے کچھ دے اللہ سمجھ رہے ہیں موسیقی کچھ دے لی موسیقی نکاہ بھی اللہ بھرمائیے العمر پاکی حضور فرمائیے بھائی بھائی موسیقی میرے بچوں سمجھ رہے ہو کہ میں ہم periods پسند بھی اللہ کی تہتے نکاہ بھی مولوی صاحب نکاہ کرنے دے گا لو رہے جی تھے ان اللہ پڑے پا جی سن دے پھئے ہو جیڑا نکاہ اللہ پڑھا ہے جا گو جا گو ابو بکر سارے پیسے دین تلائے نے اے دا مطلبے ابو بکر دا پیسہ بھی پا کے دین باشتے سارا مال قربان کیتا ہے حضور قبول کیتا ہے اے دا مطلبے ابو بکر دا پیسہ پا کے بیٹی دا رشتہ ابو بکر کونوں لیا ہے اے دا مطلبے ابو بکر دی اولاد بھی پا کے جا دو وسال ہویا نا سرکار دا وسال ہویا سرکار دا وسال ہویا اے انگریزی چینل انٹویسٹ نتیجہ با نتیجہ کی کڑیا جی اورگال دا انہوں نے ذرا نتیجہ کڑنے لگیا ظہر کریا عزیدہ ندی وکار علی پاک نو ابو بکر نے کہا یا علی میں نو حضور دے روزے تلہ جاوے آجی تلہ کیا جی سونے آجی غار وڑا یار آیا ہے جے اجازت ملے تے اندر دفن کریا جی نہ ملے تے جنت البقیہی دفن کریا جی اجازت ملے تے اندر دفن کریا جی نہ ملے تے جنت البقیہی دفن کریا جی لی جا کیا کیا سانیاں فرمایا اندر لے آو ابو بکر اندر دفن ہوگے گل ہونا جرمکی نہیں جبریل کچھ دیاریاں حضور پر نہ آئے وعدہ کیتا سی آمانگا جبریل نہ آئے ایک دن نہ آئے حضور پوچھ میں جبریل آیا نہیں وعدہ کیتا ہی تھی آیا نہیں جبریل یا رسول اللہ جتے تو اسی بیٹھے سا ہونا وہ تھے کتے دا بچہ سی بخاری میں چلیس پلید شاہ سی جتے سرکاریں کتہ ہوئے ہوتے اسی نہیں ہوتے فریشتے کہنے دینے ایسی ہوتے نہیں ہوتے عزیز آن امن بخاری دی حدیث دست دیئے جتے کتہ ہوئے جتے پلید شاہ ہوئے ہوتے فریشتے نہیں ہوتے میرے نبی دے دربار دے ستر ہزار سویرے ہوتے نے ستر ہزار شامی ہوتے نے اینا مطلبے جو کچھ روزے بچے وہ سارا پاگے بھائی جان نتیجہ کی نکلے آئے ابو بکر دی اولاد بھی پاگے ابو بکر دا مال بھی پاگے ابو بکر آب بھی پاگے کانکنے سجنہ نامرانے سیابوں پکر عمر کا لپ پر کیوں بکر دا ہے وہ سینے سے لگا کیوں بکر دا ہے وہ سینے سے لگا اینا مال بھی پاگے اینا مال بھی پاگے اینا مال بھی پاگے اینا مال بھی پاگے ہجی مبارک ہوگی پاک ہوئے ہیں ہجی مبارک ہوگی اب پاک ہوئے ہیں میں کہے جیڑا ہو کے آ جائے ہو پاک ہے آگے ہجی پاک ہے میں کہے جیڑا آ جائے ہو پاک ہے جنہوں سائیانوں نہیں رکھ ہی گھوڑ لے اینا مال بھانی اللہ بھی پاک congratقا تو لوڈاللہ لوڈاللہ میرے 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 عزیزوں میرے سجنوں میرے پیارے دوستوں مسئلہ سمجھو مسئلہ سمجھو میرے نبی فرمان دے میرے تجیس بھی احسان کیتا ہے سمجھو میرے تجیس بھی احسان دا بدلہ لائے یہ سنے آگے حدیث پاک بڑی مشہور ہے سرگار فرما دے جیس بھی نیکی کیتی ہے میں بدلہ دیتا ہے فرمایا کہ ابو بکر ہے جی دیں گے نیکی ہیں دا بدلہ قیامت آلے دیں دینا ہے یہ حدیث تو سارے ہاں کو سنیئے میں جو انہیں دے وچو کڑی آئے میں وہ سنیئے میں سارے ہاں دا چھڑی آئے ابو بکر کا اتھے کیوں دا سنیئے بھائی جی دا صرف پاس ہو گئے وہ دا سکول اچھ نتیجہ دا چھڑ دن با پاس ہو گئے با فلانا پاس ہو گئے تجیڑا سارے پاکستان نو ٹاپ کرے انہیں مڑیت تھے نہیں دستے بات اپاس ہوئے وہاں دنے انہیں صدنا ہے کہ صدر صاحب انہیں نام دینا ہے حضرات دیوکار سارے صحابہ پاس ہوئے میں حضور دی کلاس دا کوئی صحابی میں فیل نہیں سارے صحابہ پاس ہوئے فرمایا سارے پاس نے سارے انہیں نام ہی دے دیتے نے ابو بکر صرف پاس نہیں ہویا سوال لاکھ نبیاں دیا امتہ ہی جو میں ابو بکر فست آیا ہے انہیں نام عشر دے پیڑوچ دیتا جائے گا ہاں سارے رسالہ جانس اللہ حرائطہ 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 سبجھو ہے نا جناب جیڑا نیکی کرے ہوندہ بدلہ نیکی ہوندہ ہے ایک جملہ بولتا جانا تگال بکان لگا میں ہر تقریر ایک بولنا تو بکار ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اس ویڑے مشکل وے چاہے حضرت یوسف مشکل وے چاہے سرکار بازار وچ پہ وکڑے آئے تے عزیز مصر نے خریدیا اے مر مشکل آئی نا جہاں جہاں بزار اچ بولی بھی بندے نہیں لگ دی ہوگئے اس خریدیا تے خرید کے گھر لے گیا تے مر نوکر نہیں سمجھا پتر سمجھ کے آقا سمجھ کے محبوب سمجھ کے عزیز مصر نے حضرت یوسف انہوں پڑھایا پروٹیکشن کی تھی حفاظت کی تھی ایک دن عزیز مصر گھر کوئی نہ ہے جو گھر دا دروازہ مائی زلیخہ نے بند کر لیا سات دروازے ہیں انہوں نے سات ہی بند کر لیا بند کر کے تھے حضرت یوسف انہوں نے اپنے والا بولایا عزیز آنے من اللہ کا قرآن سنئے اللہ فرمانے اللہ وراودت ہلتی ہوا فی بیتها عن نفس ہی وغلکت الابواب وقالت ہی تلقا قال ماغ اللہ اللہ نبی اکسن مسوائی اللہ اللہ لائیف لہ 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 ٹائم تھوڑا ہے ٹائم تھوڑا ہے میرے بچوں اللہ دا قرآن ورا ودد اللہ تیر ہوا فی بیتها ان نفس ہی وغلک دل ابواب ساتھ دروازیں بند کر کے پوری دنیا ہی چھو بھی سردیاں اورتاں سونی ہیں نیت بھی سردیاں اورتاں ہی چھو بھی دلائے خان سونی ہیں ساتھ دروازیں بند کر کے انہاں یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے والا قالت حیت لک قالت ماد اللہ انہوں ربی فرمایا دلائے خانج نہ کر تیرے شور دیاں میرے اتے بڑیاں نیکیاں نہیں حضرت یوسف قل سمجھائیے کہ جس گھریاں جوڑا جانا بھو بے رکھئے پا کے نگاوہ نظر جکا کے آئے جائے دے سمجھائیے دے سمجھائیے پیڑا دلائے خانج نہ کردے سمجھائیے کمیز کٹ دے میں نبی نڑوادہ کی تھے نیڑے نہیں آنڈ دیا پریشتے نے انہی کمیز کٹ دی جیدو دروازے تو پاراین الفیا سیدہ حالد الباب جیدو دروازے تو مار گئے تو زلیخ خانج شور عزید مصر دروازے تکھڑے سا وہ نہ بیک لے اگر یوسف پہ پیچھے زلیخ خانج اجی حضرت یوسف نہیں بولے مائی زلیخ خانج بولیاں دے کین لگیاں اے تیرے گھر والیاں پورا ہی راتہ رکھ دائے اے جرا تیرا گھلیندہ ہے نا غلام خرید ہے تیری بی بی دے بارے برا ارادہ کردہ سی تی میں دیکھو مسا اپنی جان بچائی بی بی ہے نا جدو لین تو لے جائیں مڑنے ہی نہیں دی اگر نبی ہے اگر مولوی ہے اگر بیمی آنا ہے اگر پیرے فقیرے درویش ہیں مڑ جدو لین تو لے جائیں مڑنے ہی نہیں دی سکھے میرے نا غلط ہی راتہ رکھتا ہے اللہ کے نبی عزیز یوسف نے فرمایا میں سچا ہوں بے غلط ہے وہ سکھا کیا گواہ ہے جی جلیہ خان کیا اندر بندے ہی کوئی نیسی گواہ کون ہو یوسف علیہ السلام و اللہ فرمایا سوڑے کہہ ہے گواہ ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا آ سوڑیا جینا پنگوڑے چی بچے ہی اے ناکھے بول لے گا مائز علیہ خان کیا کتی بچے بھی بول لے گا ہے تو موج لگی بھئی تو پھر بچہ بول لے گا بچہ بول لے گا تو انہیں کیا کمیز بیکھ لاؤ جی اگو پھٹی ہے جلیہ خان سچی ہے جی پیچھو پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے نہیں فَلَمَّا رَعَا کمیز تو جی دو کمیز بیکھی تو کمیز پیچھو پھٹی سی لیکن جیل مڑوی یوسف نہیں ہوئی گلدی سمجھ نہیں لی جی دو بیکھی آؤ دو اگوی عدد یوسف ہے تو جی اگو کمیز بیکھی تو بھی پیچھو پھٹی ہے یہ ایویڈنس سارے اور آئی بیٹنس اے مائز علیہ خان دے خلاف آئے پر ساڑے جاتاں دے انہیں ڈاڑی اے جی دو منوائن تے ہیں انتے بڑا کچھ بھی منوائن نہیں جی الیچ مڑوی حضرت ہے دس سال جی الیچ رہے الزام بھی لگا دس سال جی الیچ بھی رہے تو جی دو مالک ازمائے تجیڑا کھڑا رہوے انہیں انام بڑا دے رہے جی امام غزالی نے مناج العبدی نیچ رکھے لکھے کہ جی دی وڈی ازمائش ہوئے اوڈا بڑا انام ہوتا وہ جی سائیاں ہوتے ہیں پھر اے اے دس سال بڑے گزرے جی الیچ جی دو جی الیچو نکلے ربی قد آتی تنی من الملک اللہ ملک نیتا یو علمک من تاویل احادیث علم دیتا ویتیم و نیمتہو علیک ساریاں نیمتہ دی حد کر دیتا جن دے تا ویڑا چنگا ہوئے وہ پھر اوکھے ویڑے دیا بیلیاں نے یاد رکھے تے بندہ چنگا ہوں گا ہے یہ نبییاں نے سنت ہے بجدو مشکل مان جائے جیڑا وہ دوسر آتھ دے وے بندہ وہ ہوتا ہے جیڑا اوکھے ویڑے نار کھلو گے وہ یوسف علیہ السلام دے وقت بے چھے وہ سونے وقت دے چھے میں سری چھو کھنک موکھے گا کھنک نہ لبے تو یوسف کوڑا آئی تو جیڑے کرمانے ان دن انہ کھڑ دانے انہ تھی وہ ماریاں دین دین آنے انہ تارہ کدھی نہیں ماریاں تو ساتھیل کوئی نہیں یوسف فرمایا جیڑا آوے دین دے جاؤ تو جیڑے ایک ٹوپا ساریاں دین دے جاؤ ایک بندہ آیا تو اساں کیا لینڈ لگی سی اساں کیا لینڈ پیشا کرو میں نکے کرو حضرت یوسف نے سینے نہ لا کے فرمایا بلیا تیرے نڑکیڑیاں گنتیاں نے تیرے نڑکیڑیاں گنتیاں نے اوکھے بلے گبائی دستی جو لینہ ہی لینڈ میاں صاحب فرما دے اسلا نال ہے جے نیکی کریے تیرے نسلانے ہی بلان دے بے نسلانے ہی بلان دے تیرے نسلانے ہی بلان دے بے نسلانے ہی بلان دے بائی سمجھ آئی کہ نہ آئی اسلا نال جے نیکی کریے تے نسلان نہیں بلان دے بے نسلانا نیکی کریے تے گلٹیاں چالنا پا پر نیکی کرن آنیا نو نیکی کرن آننی چاہی دے عادت ہوئے نیکی دی تھی انہوں چھڑنا نہیں چاہی دا آپ پڑی عادت چینگی ہے تھی انہوں کر دے رہو بندیاں دیاں بندیاں آنے چھڑو مالک لی بار گائج گئے تھی انہوں نے کھیڑے سارے آنے دے ہو جانا ہاں جی ایک وقت آنا ہے جہاں انہوں نے کھیڑے نہیں کھڑنے وئی کس نے کی عمل کی تیلہ بھی تیم ہو گیا آخری جملہ بول رہے ہیں جنہ نے یوسف علیہ السلام دی گوائی دیتی ہے یہ یوسف یاد رکھے جنہ امائشہ دی دیتی انہوں نے امائشہ یاد رکھے جنہ صدیق پاک دی دیتی انہوں نے صدیق پاک یاد رکھنے جنہ امہ زہرہ تیلی پاک دی دیتی تیہ حسین پاک دی گوائی دیتی انہوں نے حسین پاک یاد رکھنے بھائی آسی دیرنا ساریان منن دی گوائی دیرنا اور تو آنے آنے خدا را تھٹی شاہ محمد والے شجنوں جی میں پینٹ دا نا سونا ہے کی نا ہے پینٹ دا سبحان اللہ حق محمد سبحان اللہ تو بھائی آ جتھے کھڑے وہ کھڑے روی آئے حلے آئے نا بے لکھو نالے کو مولوی آل جائے کو پیر آل جائے کو حلے پیار تسی کھڑے رہے بسا کو مولویاں تی پیران دا کلمہ پڑے آئے سامنا دے لال دا پڑے آئے سلطان بورم تلالے بولے دے فرماندن نال کو سکی سنگے نہ کریے تے کلنوں لاجنا لائے بھول کام آدے پتری خنسنی ہوں دے تے بھا میں موتی جوگے چگائے بھوک گڑے خود نہیں مٹھے ہوں دے تے بھا میں سو منا گڑے گاڑے خود نہیں مٹھے ہوں دے بھا میں سو منا گڑے گاڑے خود نہیں مٹھے تے بھوک گڑے خود نہیں مٹھے بھا میں توڑ مکے لے ساتھیو چنگیاں بندیانو اپنا چنگی عادت نہیں چھڑنی چاہیے بندیان دی پرائی وے کہ چنگیاں اپنا راہ نہیں چھڑنا چاہیے اپنے چنگے راہ تے تُرے رو چنگے راہ تے بھلیاں لگے رو مالک دے نارا پنا تعلق بنائی رکھو سا حضور دے ہار صحابی دے آدب کرنا اے سنیت دے نشانی کہ ہر صحابی نبی جنہ دے اور نارے یاد رکھنا حضور دی ساری آل نورے تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اگلے سال ہاں الحمدللہ رب العالم یا مولا اپنے معبود دست کا ابھی ساں پینڈی تھے ہی چھٹن کہیں جا انشاءاللہ نہیں نہیں صرف کیلئی تھے چلو چلو پھٹی میں آکھا مسیح تے وعدہ لیلی یہ مطبع جاکہ مجمو اللہ اللہ یا مولا جو بھائی بھی ماشاءاللہ جڑے بھائی میں فلاں کر آ رہے ہیں اور اس میں فلاں میں جیسا لہے رہے ہیں